اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھا خاصا بہرحال ایک توفان صاحب بپا ہوا ہوا ہے میں ایسی باتوں کو کرنے کا قائل نہیں ہوں اور ان باتوں کو اگنور کرنے کا قائل ہوں لیکن کیا کروں یہ ایک ڈراما مطلب جائے نا وہ سو کال آمر لیاقت شیخ آمر لیاقت اور اس کا دانیا ملک داور کے ساتھ جو ہے جو شادی کا معاملہ ہے پہلی بات ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میڈیا کو اپنا پیڑ بھرنے کے لیے اور کچھ نہیں ملتا پہ ایک بندہ اس نے شادی کر لی اس کا ذاتی معاملہ ہے اس نے دوسری کر لی تیسری کر لی چوتھی کر لی یہ پیٹھ کر ملینز ویو اور جناب جانب وہ سورے کا سارا مینسٹریم میڈیا گھنٹا گھنٹا جناب جانب وہ انٹریویو کر رہا ہے یہ کر رہا ہے مرچ مسالے لگا گیا پہلی بات ہوئی کہ مجھے اس بات کی سمجھ دیا ہے انسیسری لیکن چلیں بارل ٹھیک انٹرس کی بات ہے میڈیا والے سمجھ دیا ہے کہ بھئی یہ بہترین کانٹیٹر اور کہتے ہیں جو دکھتی ہے وہ دکھتی ہے تو ان کو بیچنا ہے اپنا چورن جانا تو وہ سمجھ دیا ہے کہ بک رہا ہے تمہیں بک نہیں دیں ٹھیک ہے مطلب جانا وہ ہر کوئی جانا وہ کرتا ہے چلیں یہ تو ہو گیا لیکن اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف جب اس نے شادی کی اس سے پہلے وہ شیعوں کے متعلق انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کر چکا تھا غلیز گفتگو کر چکا تھا جس کو جس طرح سے انکانٹر کیا جانا چاہیے تھا نہیں کیا گئے یہ ایک اور اتراز ہے کہ اس کو انکانٹر کیا جانا چاہیے تھا نہیں کیا لیکن اب آتا ہوں تیسرے مرلے وہ تشیعوں کا دشمن نمبر ایک اور نمبر دو وہ سادات کا دشمن ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں اس بدبخت نے بقیادہ سے ٹیوٹ کیا کہ میری یہ جو تیسری بیوی ہے وہ نجیب طرفین ہے میں یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے تمام طرف پاکستان کے اندر موجود علماء سے پوچھتا ہوں یا ہماری جو پاکستان کی کمیونٹی اتنی کمزور ہے وہ کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کا کٹھا چٹھا نکال کے لے آئے کہ یہ جناب دعوڑ ملک ہیں اور ملکوں کی بھی جانا وہ دعوڑ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ سادات سے نہیں ہے اب سب سے پہلے تو جس نے کہا نجیب طرف انتوہین کی نا اس نے اس کا کیا انکاؤنٹر کیا گیا ایک دو اس کے جناب جانا وہ لے آئے نکال کے اس کا شجدہ نصف جو تھا وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا پاکستان کے اندر ہمارے جو علماء امون سے بات کرتا ہوں جو ہماری لیڈرشپ ان سے بات کرتا ہوں اس کا کیا انہوں نے بندوبست کی ہے کہ وہ بیٹھ کر گئے ہیں کہ بھائی تمہیں شرم نہیں آتی یہ ملک دعوڑ ہیں تم کیوں نجیب طرف ان کی بات کر کے جناب جانا توہین سادات کر رہے ہیں اور میں دوسری بات یہ بھی عرض پر ہوں گا یہاں پر جو سید کی غیار سید شادی سے متعلق یہاں یہیں اسی پروگرام کے اندر میں نے کئی مرتبہ دیکھا سیخ پا ہو جاتے ہیں آزب گولا ہو جاتے ہیں نام لے دو تو ننگی نگی گالیاں نکالتے ہیں اس بدبخت کے گریبان کیوں نہیں پکڑا یہ کہہ رہا ہے وہ نجیب میں بولنے والے پروگرام یہ ہے کہ ابھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ لبنان کا شیعہ فلان سے لڑ رہا ہے عراق کا شیعہ فلان سے لڑ رہا ہے ایران کا شیعہ فلان سے لڑ رہا ہے اور پاکستان کا شیعہ شیعہ سے لڑ رہا ہے پروگرام جہنے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اس قدر لوڑ رہے ہیں دستوں گریبان ہیں کہ ہر معاملے کے اندر بیٹھ کر جناب جانا وہ رائے دینے والے یہاں پر چپ کر کے بیٹھے ہوئے مجھے تکلیف نہیں ہوتی کیا مجھے کیوں بولنا پڑ رہا ہے میں کیوں بولتا اگر آپ لوگ جانا ٹیک کر لے تھے اس بات کو پاکستان کے اندرے بیٹھے ہوئے جائیں جا کے کوئی عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائیں جائیں جا کر کوئی مطلب جانا اس کو کوئی بندبست کریں مطلب کوئی بیٹھ کر کوئی احتجاج کریں کہ بھئی تم کون ہوتے ہو مطلب جانا نجیبو طرفین بنا کے پیش کرنے والے نمبر ایک نمبر دو اب تکلیف کس بات کی ہوتی ہے کہ اب تو اور یہ جو ہے نا ڈراما ایک نیا موڈ اختیار کر گیا ہے اب ظاہر ہے وہ خلعہ کلی اس نے کر دیا وہ پتہ نہیں کیا کیا گندی گندی ویڈیوز اور یہ اور وہ اور آگے پیچھے آج بھی میڈیا جو ہے نا اس کو دانیہ شاہ لکھتا ہے آج بھی آج کے دن میں ابھی ایک گھنڈے پہلے کی بات بتا ہوں اب اس نے تنسیخ نکاح کے اندر باقاعدہ سے جو ہے وہ لکھا ہے نام فلانا ولد فلانا قوم ملک دعوڑ اس کے باوجود در نہیں ہے نا اس قدر یہ انکرز جو ہیں مطلب ڈھٹائی کے ساتھ اور یہ ٹی وی جو میڈیا مالکان ہیں ڈھٹائی کے ساتھ جانتے بوچھتے ہوئے کہ اب یہ جو ہے نا یہ ملک اور دعوڑ قوم کی جناب جو ہیں خود تنسیخ نکاح کے اندر لکھ رہی ہے اور وہ سب کو پتہ ہے لوگوں نے دیکھا اس کے باوجود آج کے بھی آپ پرورگام اٹھا کر دیکھ لی چیئے جناب جنب وہی پر دانیا شاہ دانیا شاہ دانیا شاہ جناب جنب میں لے ہو گئے گا ڈر کوئی نہیں ہے اب تو کلیر ہو گیا ہے اب تو بچے بچے کو پتہ چل گیا وہ خود کہہ رہی ہے ملک ہیں دعوڑ ہیں وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو جنہیں صحیح زادی پہلی بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا دانیا اللہ کی تجھ پر لانت ہو بدبخت خاتون کہ وہ ظلیل انسان تجھے کہہ رہا ہے معذرت میں مطلب جہنا وہ کافی مطلب شاہد مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ بدبخت تجھے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو صحیح زادی ثابت کر اور تو چھپ کر کے بیٹھ کر جناب اپنے آپ کو صحیح زادی لکھوا رہی یہ تو پھر ہونا ہی تھا جھوٹ کی بنیاد پر تم جانہ کرو گے کیا ملا تمہیں کیا تم اس وقت تردید نہیں کر سکتی تھی کہ یہ جھوٹ بولنا میں صحیح زادی نہیں ہوں کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس نے یہ ٹویٹ کی ہے اور تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح زادی کہو مطلب بدبختی کی انتہا ہے مطلب اور اس کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا والوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر تم مکتب اہلِ بیعت کے ساتھ اور بالخصوص صادات کے ساتھ جان بوجھ کے کھلوار کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے جان بوجھ کے جناب جہنا وہ بے حرمتی سادات کرتے ہوئے اس کو جہنا جھوٹ بول کے لعنة اللہ علی القاظمین تمہیں تو میں لعنتی کہہ سکتا ہوں اللہ کی لعنة تو تجھ پر جھوٹے انسان کے اوپر لیکن سوال میرا صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر موجود علماء کیوں نہیں بولتے اس بات کے اوپر اچھا ٹائم نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس نا مصروف بہت ہے آپ بندگانے خدا کہیں تو بیٹھ کر کنڈم کرو میڈیا کو خط لکھو ان سے کہو کہ بھئی جب تمہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ ملک قوم سے تلق رکھتی ہے یہ دعوڑ ہیں تو اس کے باپ جی تم کیوں اس کو جناب جنہ شاہ 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 لکھے جا رہے کیوں توہین کرتے ہو کیوں اس نے جب کہا نجیب وہ طرف ہیں تو کسی نے تحقیق نہیں کرو اس کے بعد آج تک سیدہ دانی شاہ مطلب جانے تھوڑا سا اس معاملے کے اندر جانے اور پھر اور جس کے طرح وہ گند مطلب جانے وہ اس نے اس سے پہلے بھی جو اپنی دوبیوں ان کو بھی جانے وہ یہ سیدہ سیدہ جناب جانے وہ بنا کر پیش کرتا تھا اب مجھے نہیں پتا ان کے مطلب مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی سیدزادی تھی یا نہیں تھی لیکن جو نہیں ہے اس کو تم کیوں مطلب جانے وہ سیدزادی بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن بہرحال at the end of the day وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ابھی بھی میڈیا جو ہیں نا وہ بیٹھ کر مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال لوگوں کو جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھنے چاہئے ہیں میں پاکستان کے پھر ہوئی بات ہے علماء سے اور وہ کہیں گند ہے جی گند میں پڑھنے کے بندگانے خدا مطلب کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ اور اوفیشلی بیٹھ کر جو ہیں نا وہ کہو میڈیا سے کہو کہ خبردار جب تمہیں پتا ہیں یہ جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں حقوقِ سادات فلاں سادات وظیفہ سادات پتہ نہیں کیا کیا جناب جانب وہ وہ بات کینے مصروف ہے ہم شیعہ شیعوں سے لڑنے کے لیے اب کیوں نہیں بولتے یہاں پر کوئی مومن ڈال لے گا کہ آپ کو اس سے مطلب جانب وہ جو بیٹھ کر باتیں کرتا ہے مطلب جانب وہ کہ بھائی تجھے تکلیف کیا ہے تجھے مسئلہ کیا ہے تم نے پہلے شیعت کے مطلق ایسی جانب بات کی کسی نہیں جا کر کوئی مقدمہ درج کروایا اس کے بارے میں اصل میں پرابلم جانب وہ یہی ہے کہ ہم لوگ خود آپس میں اتنا خلج جاتے ہیں اس قدر پرابلمز اور مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں کہ پھر ان معاملات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں جاتا انفورچنٹلی کہ ابھی بھی تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ تو دونوں طرف سے اس قدر مطلب وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ کالگرل ہے وہ اس کے ثبوت پیش کر رہا ہے کہ یہ لڑکی جو اس پروفیشن والی ہے اور پھر اگلی بات جو آج مجھے تکلیف بھی ہوئی دیکھ کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن پھر وہی بات ہے اب میں یہاں پر اپنے شیع علماء سے تھوڑا جا کر میں عالم اسلام صرف مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا وہ کوئی اور بندہ بات کر دے تو مطلب جو ہے نام لے دیں ہم تو جناب ایسے پڑ جاتے ہیں مکھیوں کی طرح ہمارے پیچھے جس کا حساب ہوئی ابھی آج کیا بیٹھ کر کہہ رہا تھا آج یہ کال کا کوئی پروام تھا اس میں کہہ رہا ہے جی کہ چھوٹی عمر کی شادی دوسرے محنم میں یہ کہہ رہا تھا سننے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوٹی عمر کی بی بی آئیشہ سے جانے وہ شادی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ان کا خیر عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اور بھی بی بی ہیں تھی لیکن سب سے محبوب ہی بھی جائے نا وہ عائشہ تھی اور یہ فرما رہے ہیں کہ جناب چونکہ وہ چھوٹی عمر کی تھی اس لئے جناب جائے نا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے سمجھ نہیں آرہی مجھے اس بات کی کہ تم کہاں سے کہاں ملا رہے ہو شرم ہوتی ہے کچھ ہاں یہاں ہوتی ہے اور پھر اس بیچ مارکہ کے اندر جہاں پر تمہاری ویڈیوز ریلیز کر رہی ہے اور تمہارے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگا رہی ہے اور تم بھی جو ہے وہ سنگین قسم کے الزامات لگا رہے دو بیویں تم سے آل لڑی جناب جناب طلاق لے چکی ہوئی ہیں تیسری اب جناب تمہارے ہاتھوں سے بھاگئی ہے کچھ شرم کرو حیاء کرو اب کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی عائشہ کیوں تم مثالیں نہ دو یعنی یہاں پر تو تمہیں مثال دینا بنتے ہی نہیں ہیں لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جانا مجھے سمجھ نہیں آتی بہت زارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر خود ہمارے اپنے مومنین بھی جانا علماء کو بھی محنت دیکھا وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کنٹرول روم کین یا نونس دی فون نمبر پلی